انڈیا امریکہ کو بھرپور انداز میں استعمال کر رہا ہے اپنی پوری لیوریج دے رہا ہے چائنہ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے پاکستان کو بالکل دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ بھی دبانے کی کوشش کر رہی ہے ترکی کے ساتھ ہم نے ہیلیکاپٹرز کے ڈیل کی تھی یہ گن شپ ہیلیکاپٹرز پاکستان نے اس سلسلے میں امریکہ میں لابنگ بھی کی کوششیں بھی کی لیکن یہ ساری کوششیں ضائع گئیں اور امریکہ نے ترکی کو اینو سی نہیں دیا نو ابجیکشن سرٹیفیکٹ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں دیا تاکہ ترکی پاکستان کو یہ ہیلیکاپٹر نہ بیٹھ سکے جو بائیڈن کے کتنے مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے ابھی وزیعظم عمران خان سے کوئی ٹیلی فون پر بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی مودی سے بات بھی کی اور اب دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا میں بھارت پر یہ الجام لگایا جا رہا ہے کہ بھارت کے کارن ہی امریکہ نے ترکی پر دباؤ بنایا جس کارن ترکی نے پاکستان سے اپنے فائٹر ہیلیکاپٹر کے ڈیل کو کائنسل کر دیا ہے درسل کہانی کچھ اور ہے ترکی ایک ماتر ایسا مسلم دیسے جو کاسمیر کے مدے پر پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور بھارت کی نراجگی مولیا تھا اب کاسمیر کو بھلا کر پاکستان سیدھے بھارت سے سلک کرنا چاہتا ہے اس کا ترکی پاکستان سے نراج ہے لیکن پاکستانی میڈیا اس کو چھپا رہی ہے اس سمجھ میں اور کیا چرچہ پاکستانی میڈیا میں ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں نرندر مودی سے جو بائیڈن ٹیلی فون پر بھی بات کر چکے ہیں ابھی ہمارے وزیراعظم سے کسی نے بات نہیں کی صرف جو یو ایس سیکریٹری آف سٹیٹ ہیں انہوں نے بات کی عشاء محمود قریشی سے جو بائیڈن نے ابھی تک پاکستان کے وزیراعظم سے بات نہیں کی اگرچہ امریکہ پاکستان کو کہتا ہے کہ جی بڑی یہ ان کی اہمیت ہے اور جو بائیڈن ماضی میں بہت پاکستان کے حوالے سے بڑا پوزیٹیو رویہ رکھتے رہے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے ابھی وزیراعظم عمران خان سے کوئی ٹیلی فون پر بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی مودی سے بات بھی کی اور اب دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان کو بالکل دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ بھی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں ترکی کے ساتھ ہم نے ہیلیکاپٹرز کے ڈیل کی تھی یہ گن شپ ہیلیکاپٹرز اور بڑے زبردست ان کا دن اور رات میں حملہ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیمپریچر میں بڑا بڑا ہائٹ پہ جا کر ریکانسنٹ میشنز یعنی پوری جاسوسی کر سکتے ہیں یہ اٹھارہ ہیلیکاپٹر پاکستان نے لینے تھا اور تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر کی یہ ڈیل ہے دوہزار اٹھارہ سے یہ ہوئی ہوئی ہے لیکن پینٹاگون نے اس پر سینکشنز لگائی تھی ترکی پر اس ہیلیکاپٹر میں جو جس کی وجہ سے ترکی جو ہے نا وہ اسلحہ نہیں بیش سکتا اس ہیلیکاپٹر میں جو انجن ہے وہ امریکی ساخت کا انجن ہے اس لیے ترکی پابند ہے امریکہ سے کلیرنس لینے کے لیے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ڈیل کی تھی وہ ترکی کو منع کیا ہے پینٹاگون نے کہ آپ سیل نہیں کر سکتے پاکستان کو سینکشنز کیوں ہیں سینکشنز اس لیے ہیں ترکی پر کہ ترکی نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو دیفنس سسٹم ہے اس کے لیے ان کو پیٹریٹ میزائل چاہیے جب امریکہ نے ترکی کو پیٹریٹ میزائل نہیں دیے تو ترکی نے رشیہ سے ان کا دیفنس سسٹم لے لیا اب امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی انہوں نے ترکی کے اوپر سینکشنز لگا دی اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اب آپ پر سینکشن ہے تو جو کلیرنس ہے ہیلیکاپٹرز کے لیے اٹھارہ ہیلیکاپٹرز کے لیے جو پاکستان کو آپ نے دینا ہے وہ آپ کو سرٹیفیکیٹ نہیں مل سکتے ہیں بھارت ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے دیفنس پر سالانہ پچاس ارب ڈالرز خرچ کرتا ہے جبکہ پاکستان اس کے مقابلے میں صرف آٹھ ارب ڈالرز خرچ کرتا ہے پاکستان نے اس سلسلے میں امریکہ میں لابنگ بھی کی کوششیں بھی کی لیکن یہ ساری کوششیں ضائع گئیں اور امریکہ نے ترکی کو اینو سی نہیں دیا نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں دیا تاکہ ترکی پاکستان کو یہ ہیلیکاپٹر نہ بیچ سکے اینو سی نہ ملنے کے بعد ترکی نے باقاعدہ طور پر پاکستان سے مازد کر لیا کہ جناب ہم یہ آپ کو نہیں بیچ سکتے پاکستان کی کئی سالوں سے یہ خواہش اور کوشش تھی کہ یہی ہی ہیلیکاپٹرز ہمیں ملے پاکستان چین سے زیڈ ٹین ایم ای یہ موڈل ہے یہ ہیلیکاپٹرز خریدنے جا رہے ہیں اور امکان یہی ہے کہ ان کی تعداد دس سے شاید زیادہ ڈاؤ یعنی دس تک پاکستان خریدے گا تاکہ کل کو اگر امریکہ یا ترکی دوبارہ ہمیں بھر لیتے ہیں یا رضا مندی ظاہر کر دیتے ہیں وہ ترکی والے ہیلیکاپٹر بیشنے کی پاکستان کو تو پھر پاکستان باقی ہیلیکاپٹرز ترکی سے ہی خریدے گا پاکستانی افواج کے پاس لڑاکہ ہیلیکاپٹرز روسی ساختہ ایم آئی تھرٹی فائیف پہلے سے موجود ہیں اور اب چینی ساختہ ہیلیکاپٹرز بھی ہمارے فریڈ کا حصہ بن جائیں گے انیس سو اسی میں جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی تو اس نے ہمیں کوبرا بیس کوبرا ہیلیکاپٹرز فرام کیا تھا ٹونڈی لیکن جب امریکی افغانستان سے چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے ان ہیلیکاپٹرز کے پرزہ جار بینے سے بھی ہمیں انکار کر دیا یہ ہے مفاد امریکہ کا اس کو کوئی کسی اور کا مفاد عزیز نہیں صرف اپنا مفاد امریکہ نے پاکستان کے لیے صرف یہی مشکلات پیدا نہیں کی بلکہ پاکستان امریکہ سے ہی ایف سولہ خریدتا رہا ہے جو امریکہ نے ہر بار تنگ کر کے اور مشکلات پیدا کرنے کے بعد ہی پاکستان کو دیئے اب پاکستان کے پاس پاکستان چاہتا ہے ٹرکی سے وہ ہیلیکاپٹر لینا کیونکہ وہ بڑی زبردست ڈیل ہے نہیں دیں گے تو پاکستان کے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم چائنہ کے پاس جائیں ہر طرف سے جو کچھ بھی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو آپشن ایک ہے اور وہ آپشن ہے چائنہ کی چائنہ کے ساتھ ہی پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑے گا اب یہ بڑے یہ اہم ایشوز ہیں اس میں انڈیا امریکہ کو بھرپور انداز میں استعمال کر رہا ہے اپنی پوری لیورج دے رہا ہے چائنہ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے تو دوسری جانب جو پاکستان کے اندر یہ جو ہم کیا کر رہے ہیں ہم ابھی تک ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری بیورکریسی میں ہماری ایون فوج میں ہماری ایگزیکٹیو میں وہ لوگ موجود ہیں جو امریکہ سے ٹرینڈ ہیں جن کے امریکی حکام سے یا ذاتی تعلق ہیں یا سٹیٹ لیول پر بھی تعلق ہیں اور وہ ہر چیز پر رکھنا ڈالتے ہیں اور پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے بغیر پاکستان کا مستقبل نہیں ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے آپ انڈیا کو دیکھیں ذرا کمپیرزن کر لیں آج انڈیا کے تعلقات ایران سے بھی اچھے انڈیا کے تعلقات اسرائیل سے بھی اچھے اب ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں لیکن انڈیا نے ان دونوں کے تعلقات کو اپنے ساتھ بہتر بنا کر رکھا ہمیں بسیکلی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری جو خارجہ پولیسی ہے وہ اس وقت بالکل ایک سٹیج پہ ایک جگہ پہ آ کر رک گئی حکومت کی تبدیلی یا پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کی ایجنسز کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے آپ کو سمجھ آئے گی یہ ڈبل ایج ویپن ہے باہر سے پاکستان کو آئیسولیٹ کریں انڈیا کا رول افغانستان میں بڑھانے کی کوشش کریں پاکستان کے لیے اس کا ادعویٰ کوئی چارہ نہیں ہے اور پاکستان کے اندر دومیسٹک جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اس طریقے سے آپ نے الائن کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو آپ دیکھیں پچھلے دو دنوں میں سٹاک مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے نقصان کس کا ہو رہا ہے یقیمتیں آپ نیچے ہوگی پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے عوام کا آپ یقین کریں یہ جو کرپ پولیٹیکل لینرشپ ہے یہ پاکستان کے مسائل کی وجہ ہے یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے آج کے چاروں دیسوں کے پرمک بھارتی پردھان منتری نرندر موڈی امریکہ کے راشپتی جو بیڈن آشٹیلیا کے پردھان منتری اسکوٹ مورسون اور جاپان کے پردھان منتری وہ سیرے شکا کی بیٹھک آن لائن آج بھارتی سمیہ کامسار پانچ بجے ہونے جا رہی ہے ویسے تو اس میٹنگ میں دس ستری ایجنڈا ہے پر سب سے مکھ ایجنڈا چین کو لگام لگانے کا ہے اس میٹنگ میں سامل ہونے کے لیے UK نے بھی انروت پتر بھیجا تھا لیکن ابھی تک اس پر کوئی بیچار نہیں ہوا ہے اس کے لائے چین کے سبھی پڑوسی دیس جو چین کے بیستارواد اور داداگیری سے پریشان ہے اس قوارڈ گروپ کے دیسوں کے سمپرک میں ہے قوارڈ کے چاروں دیسوں کے پرمکھوں کی یہ پہلی بیٹھک ہے جب سے یہ قوارڈ اسٹیت میں آیا ہے بھارت کے لیے یہ بیٹھک بہت ہی مائنے رکھتی ہے کیونکہ اس قوارڈ کا گٹھن مکھتا آپسی سہجوگ سے چین کے بیستارواد پر روک لگانے کے لیے ہوا ہے اور اس سمیں بھارت اور چین کے بیچ سیما پر سینکو کی واپسی کا بھی کام چل رہا ہے امریکہ کے راشپتی جو ویڈن کے لیے بھی ان کے نرواچیت ہونے کے بعد یا پہلی مہتپون بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں ایک سے زیادہ دیسوں کے راشتہ تھکت بھاگ لیں گے آپ لوگوں کو یہ جانکاری ہوگا ہی کہ کیونکہ بھارت کے لیے ہی نہیں چین امریکہ کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ بنتے جا رہا ہے حالانکہ بھارت کی طرح امریکہ اور چین کی سیمایں تو نہیں ملتی پر دونوں دیسوں کے بیچ ٹریڈ وار جاری ہے اس بیٹھک کے بعد دو اور مہتپون بیٹھکے ہونے جا رہی ہیں پہلہ امریکہ کے رکھتی لارڈ آسٹین کوارڈ میں لیے گئے نرڈوں کے انپالن کے لیے بھارت آ رہا ہے اور دوسری طرف چین کے بیدیش منتری وانگ یو امریکہ جا رہا ہے جہاں پر وہاں امریکہ کے بیدیش منتری بلنکن سے امریکہ کے سار الانکانسہ میں ملکات ہوگی راجنیتک منج پر گھٹنائیں تیجی سے بدل رہیے بھارت سو سمجھ کر اپنی چالے چل رہا ہے آج کا ہمارا نیتیتو اتنا سکچم ہے یہ بیسو رنگ منج پر جو بھی کارے کرے گا وہ بھارت کے ہتنے ہوگا اور آج تک جتنے بھی ہمارے راجنیتک نیتیتو دولہ لیا گا ہے وہ سب ہی بھارت کے ہتنے ہیں اسی کارل چین کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پاکیتان کو رکشا اور سانتی کے لیے سمجھاؤتے کرنے پڑے آج کیلئے بس اتنا ہی اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے